بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں اللہ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو یہ ڈر دل میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے امید اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونے چاہیے بروسہ اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے اور پھر اگر کوئی حرف آخر چیز ہو سکتی ہے تو وہ یا قرآن ہو سکتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے کسی تیسرے شخص کی کوئی رائے کبھی کوئی جہاں بھی کوئی کیوں نہ ہو اس کی رائے حرف آخر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے خطا کا احتمال اسی طرح فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یعنی برے کاموں کے پاداش میں اگر اللہ نے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا تو اس کو بھی فتنے کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائکة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت تی ایمانها خیرا قل انتظروا اننا منتظرون کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتیں آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے کی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو آپ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف انبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصاحبی اجمعین برادران اسلام آج ہمیں اس مجلس کی دوسری نشست میں اپنے معزز مہمان استاذ الاسادزہ شیخ عرب و عجم اور مفتی حرم خضیلت الشیخ دکور عبداللہ عباد حفظ اللہ کو دعویٰ سے خطاب دیتا ہوں آپ جامعہ السلفیہ کے قدیم متخرجین میں سے ہیں بعد میں آپ نے جامعہ اسلامیہ دکورہ کی اعراضی دیگری خاصل کی اور اس کے بعد سے جامعہ عمر القرآن میں آپ مدرس ہیں متعدد کتابوں کے آپ موالف و مسننح بھی ہیں جن میں بالخصوص آپ کی کتاب العلل پر بڑی تحقیق اور بہت بصیرت ہے حرم مکی میں ایک عرصے سے آپ عربی اور اردو دروس سے لافوں جویان علم اور تشنگان علم کی تشنگی کو دور کے فرما رہے ہیں میں اسی مفتصر سے تعریف کے ساتھ دفتور حفظ اللہ کو دعوت کے خطاب دیتا ہوں بڑی تحقیق دلالتن فی النار دے کہ وہ اپنے صحیح دین کی اللہ کے صحیح دین کی تبلیغ صحیح انداز پر حکمت اور نصیحت کے ساتھ کرتے رہے ہیں نیز شکریہ آپ لوگ کا کہ آپ لوگ حاضر ہوئے نیک باتیں سننے کے لئے ہم خوشخبری آپ کو دیتے ہیں جس چیز کی خوشخبری پیارے رسول اس قسم کے مجالس میں حاضر ہونے والوں کے لئے دیا کرتے تھے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے ذکر کے لئے اللہ کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کی اس مجلس میں فرشتے سکینت اور رحمت اللہ کی طرف سے لے کر نازل ہوں گے فرشتے ڈھاپ لیں گے انشاءاللہ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم سب کو اپنی مبارک اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ہم سب کو یاد کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہرمانی ہے اور ہم سب کا کتنا بڑا میراج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مبارک مجلس میں یاد کرے گا باتیں لمبی کرنے کے بجائے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں بھائیوں نے جو موضوع بتائے وہ یہ کی فتنے کے دور میں ایک مسلمان کا کیا موقف کیا رویہ ہونا چاہیے فتنے کو پہچاننا چاہیے عربی کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے عرفت الشر علال الشر شاعر کہتا ہے کہ ہم برائی کو برا کام کرنے کے لئے نہیں جاننا چاہتے تھے بلکہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بری چیز ہے برا کام ہے تاکہ اس سے بچیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو فتنے سے ڈرائیا فتنے سے بچنے کا کیا آپ نے تلقین کی صحابہ اکرام میں بعض اسپیسلشت تھے اس کے بعض اس کے متخصص تھے وہ خاص طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے فتنہ ایک ایسا عام لفظ ہے جس کا مفہوم ہمارے خیال سے ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے اردو جاننے والے ہمارے خیال سے بنگلہ دیش میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہوگا فتنہ اور اس کے ساتھ فساد بھی استعمال کرتے ہیں حقیقت میں موضوع کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ فتنہ اور فساد ہی ہے لیکن فتنے کا عام لفظ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا امتحان اور کسی کی جانچ لی جائے جانچ کی جائے اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے کلام پاک میں بھی قطسے حاروت و معروض آپ نے سنا ہوگا جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً حاروت و معروض کو آزمائش کے لیے اللہ تعالی نے جادو سکھانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا اور یہ کہہ دیتے تھے وہ کہ تم سے تم جادو نہ سیکھو اللہ تعالی نے صرف امتحان اور آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے اللہ فتنہ کی کون اللہ کی منہیات سے اللہ کی منہ کردہ چیز سے باز رہتے ہیں اور کون غلط کام میں ڈوب جاتے ہیں اسی طرح فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا اللہ تعالی نے کلام پاک میں یعنی برے کاموں کے پاداش میں اگر اللہ نے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا تو اس کو بھی فتنے کا نام دیا ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فتنہاً لَا تُسِیبَنَّ اللَّذِينَ ذَرَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّاً اس عذاب سے بچو کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جو نیک و کار بھی ہیں ظالموں کے بیچ میں ان پر بھی اس کی آنچ آئے گی یا اس کی آگ ان کو بھی لگے گی اس آیت کی تفسیر آپ حلقی سیئے سمجھنے کہ آدمی کو بری مجارٹی میں نہیں رہنا چاہیے آدمی کو بری لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ ان کی غلط ان کے غلط اخلاق کی ہوا گندی ہوا اس کو پہنچے گی اس معنی بھی اس کو سمجھنا چاہیے اسی لئے آپ اسی معنی پر پیارا رسول نے فرمایا ہے کہ ہم بری ہیں ہر اس شخص سے جو کافروں کے بیچ میں سکونت پذیر ہوتا ہے کیونکہ وہ جو وہاں غلط کام ہوں گے اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کے دل پر ضرور پڑے گا تو کہنے کا مطلب ہے کی فتنے کے معنی عذاب پر بھی عذاب کے بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں فتنہ کے لئے یا لوگوں کو